بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں چلے آج کرتے ہیں ویڈیو کا آگاز آج ہم کہیں گھومنے کے لیے نکلے ہیں ہمارے رشتہ دار ہموں نے پروگرام بنایا کہہ رہے چلے آپ ہمارے ساتھ تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں رکشے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں ان کے رکشہ ہے کہہ رہی چلو آپ رکشے پہ ہم ساتھ تو کہہ رہے ہیں ایک تو پہلے ہمارے پیروں کا دربار وہاں جانا پھر آتے وقت ہم نے چڑیا گھار پارک تو وہاں بھی جانا ہے تو چلو بچے پوش ہو جاتے ہیں بچوں کو یہی چاہیے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ہمیں لے کے چلے جانے کا بہان ہے تو وہاں ہم لوگ تقریباً پہنچنے والے ہیں مجھے دیکھئے دربار کی دردود میں داخل ہو چکے ہیں اور رکشے میں اترکار پیدل جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سارا نیر ہے بڑی اس کے منزل بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی بھی میں ویڈیو بناتی جا رہی ہوں بہت پیاری چگہ ہے بیسے پارک سمجھ لے کے دربار کی ایک بہانہ لیکن چیزیں اتنی پیاری پیاری ہیں دل خوش ہو گیا دیکھتے دیکھتے درکت بہت پیاری ہیں ہر چیز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے آئے پہلی دفعہ ہم لوگ یہاں پر آئے رشتہ دار ہمیں ساتھ لے کے آئے کبھی نہیں آئے تو دس گیانہ سال ہو چکے تھے کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے میں نے بولا چلو آج کی سمجھ میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں واقعی بہت اچھا ہے ہمیں وہاں جا کر پہنچے اور وہاں پر یاسی نے بھی پڑی نفل پڑے ہمیں بہت پرسکون منظر نظر آئی ہے روحانی سکون اتنا اچھا ملا ہے ہمیں بہت زیادہ یہ کلام چاروں طرف لکھی ہوئی تھی ہم پڑھ رہے تھے یہاں درود پاک بہت کسرت سے پڑھا جا رہا تھا محول بہت پرسکون تھا اب لوگ ہم سوچا کے چلے اب بہت ٹیم ہو چکے گھر بھی جانا ہے تو وہاں سے ہم روانہ ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں اور راستے میں بھی بناتے جا رہے ہیں تصویریں بغیرہ تو یہ راستے میں پارک کنال پارک شروع ہو گیا تو وہاں رکشہ کھڑا کیا یہاں کا کنال روڑ کا پارک بہت مشہور پارک ہے بچے کہہ رہے ہیں رکھیں ہم نے یہ ضرور دیکھ کر جانا ہے تو یہ ایک طرف ہم نے رکشہ کیا اور یہ کوئل پارک کری کیا اور بچے باکے جا کے چلیا گھر دیکھنا شروع کیا تو جانور ہیں بہت اچھے لگے ہیں جانور کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں یہ سب سے پہلے ہم نے یہ بدکے دیکھیں ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے پانی کے اندر گوتے کھا رہی ہیں ساری پھر رہی ہیں چھوٹی ہیں بڑی ہیں بہت اچھا منظر نظر آ رہے ہیں بچے بہت خوش ہو رہے ہیں پانی کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیسے پانی کے اندر نہا رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے بولا یہ پانی کے اندر ہی تو پھوش رہتی ہیں بدکے یہ مو رہے ہیں پہلے ہم نے پتکیں دیکھی اس کے بعد ہم نے چڑیاں دیکھی بہت اچھی چڑیاں گھونس لے بھنا کر اوپر چہچر آ رہی ہیں بہت مزا آ رہا دیکھ رہے ہیں بچے خوش رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں کبوتر بھی ہے چڑیاں بھی ہے بہت اچھے جانور دیکھ رہے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں اور یہ جو شتر مرگ ہیں بہت یہ بھی تو تین بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ مور وائٹ مور ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بچے دیکھیں یہ مارے ساتھ ہی آیا ہے جو دیکھیں چھوٹے کاتکہ گھوڑے ہیں تو اچھے لگ رہے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ دیکھیں چھوٹے کاتکہ گھوڑے ہیں بلکل چھوٹے سے تو بہت پیارے ہیں ان کے بال بھی بہت پیارے ہیں بچے اتنا دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور خرگوش بھی ہے اتنے اچھے سے خرگوش بہت پیارے لگ رہے ہیں خرگوش بھی تو بچے دیکھیں یہ دیکھیں خرگوش کتنے پیارے لگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر دنکھا پی رہے ہیں کھرگوچھ دیکھے ہیں بچے کشکی ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر افسوس بھی ہیں کہ جانوروں کی اتنی صفائی نہیں ہے تو بچوں جانوروں کا خیار رکھا جائے اچھے طریقے سے جانوروں کا خیار رکھا جائے ہیں جانتو کچرا پڑا ہوا ہے یہ آگے دیکھا تو بندر بھی ہیں دیکھ کر بچے بہت اس کو چھیڑ رہے ہیں نمستیا کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں وہ دیکھا جیسے پنجے مار رہے ہیں میں نے تھوڑے سے چنے تھائلی سے نکال کر رہا ہاتھ سے نا اسے میں نے بولا دیکھتی ہوں یہ چنے پکڑ لیتا ہے یہ کھا لیتا ہے تو اس نے ایسے جھٹکا مار رہا ہے پٹک بلدی سے میں نے بولا یہ تو مجھے ایسے جالگتا ہے ایسے میں جو ڈرائی دیا ایک دم ایسے جھٹکا مار رہا ہے اس نے اٹھا کے موہ میں ڈانیئے رستے میں ایک جگہ پہ یہ کھانے کی چیزیں پڑے تھی میں نے بولا بچوں کو لے دیتیوں بچے کھا لیتے ہیں جو بھی چیزیں چھا پر میں چیزیں ڈال رہی میں نے بولا بچوں کو کونکون سی چیزیں لینی ہے آپ نے لے لو کھا لو جیسا پر میں ساری چیزیں میں نے ڈال دی جو بھی چیزیں پڑی تھی میں نے اپنی وزی سے ڈال دی میں جو بھی چیزیں ہوں نے کھانے ہوں گے رکشے میں بیٹھ کے کھا لیں گے آپ واپسی ہم گھر جانے گا جو بھی چیزیں تو دیکھ لی اب ٹائم تھوڑا رہ گیا آپ گھار جائیں تو چی شاپ پر اٹھال کر میں بیٹھ کے رکشے میں بیٹھ کے آپ کھا لیں نا اب ہم واپس جانے کا سوچ رہے ہیں جو باپس جانے روڈ پر جا رہے ہیں در رکشہ کھڑا ہوا دوسری طرف ہم کو لپار کر رہے ہیں الحمدللہ آج کا دن بہت اچھا گزر ہے اتنا مزایا بچے پوش ہوئے ہیں جتنا بھی سیس پٹا کرنا تھا آج کی ہے اب ہم گھر پہنچ گئے آتے ہی میں نے مہمانوں کے لیے چاہے پانے کا انتظام کیا آج کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا اللہ حافظ